ویلکم ٹو اروڑا سلوشن چینل لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے سبسکرائب اور بیل پٹن کو تبائیں اروڑا سلوشن چینل پہ ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں بینکنگ پر ویڈیوز ڈالتا آ رہا ہوں ایک سو دس ویڈیوز بینکنگ سٹرائیگ، بینکنگ رولز اینڈ ریکولیشن، الہمت بائی پارٹائیڈ سیٹلمنٹ ویج رویجن، بینکنگ ڈیپوزٹ سکیمز کے بارے میں ڈالتا آ رہا ہوں اور ایک جنوری سے 2019 سے میں نے سینٹر گورنمنٹ امپلائیز کے بارے میں بھی ویڈیو ڈالنی شروع کی ہے کیونکہ کمنٹس میں بار بار آتا تھا کہ آپ بینکنگ پر ویڈیو ڈالتے ہو سینٹر گورنمنٹ امپلائیز کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے تو اس کے بارے میں میں دو تین ویڈیوز ڈال چکا ہوں وہ آپ سب ہی نے دیکھی ہے اچھا پروتساہن، اچھا پیار ملا ہے تو آج میں جو ویڈیو ڈال رہا ہوں وہ ہے سینٹر گورنمنٹ امپلائیز کے اندری ایک کرمچاریوں کے ریٹائرمنٹ ایج کے بارے میں اس کو خوش خبری کہوں یا جھٹکہ کہوں یہ تو سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریٹائرمنٹ ایج جلدی چاہتے ہیں کہ ففٹی ایٹ ہو جائے کچھ سکسٹی ٹو کرنے کی تیاری میں تھے کہ ہم ہماری سیدھ ٹھیک ہے پر آج کال جو ٹرینڈ چلا آ رہا ہے کہ سب ہی امپلائیز کوئی مائگرین کوئی انجائنا، کسی کو بی پی، کسی کو شوگر، آئی سائٹ سب ہی کی ویک ہے تو سب ہی چاہتی ہیں کیونکہ شریع کمجور ہے تو سب ہی چاہتی ہیں ریٹائرمنٹ ایج جلدی ہو جائے ففٹی ایٹ سے ہماری پینشن شروع ہو جائے تاکہ دس بارہ سال ہم پینشن بھی کھا کے جا سکیں تو ایسا مائنڈ میں آ رہا ہے تو اسی چیز کو آج میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اللہ آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اون پرکاش تیواری جی نے جو آرکیٹیکٹر نے جو یاچی کا دائر کی تھی اس کے فیصلے میں آل آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے ریٹ سینٹر گورمنٹ ایمپلائیز کی ایس ففٹی ایٹ کر دی گئی ہے انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ اٹھائی نومبر دوہزار ایک کو جو یو پی کے گورنر نے عدیس سوچنا دی تھی کرمچاریوں کی آئیو سیما ریٹائرمنٹ کی آئیو سیما بڑھانے کے بارے میں وہ خارج ہے وہ ویلڈ نہیں ہے کورٹ نے کہا کہ فنڈامنٹل رول ففٹی سکس کو ویدھان سبا کے جریعے ہی چینج کیا جا سکتا ہے راج پال اپنے عدیس سوچنا سے اس کو چینج نہیں کر سکتا ایک اور بھی رول انہوں نے بتایا ہے کہ آرٹیکل تین سو نو جو کہ انترگرد بنایا گیا کوئی بھی رول گورنر کی پاور سے بار ہے اس لئے گورنر نے جو عدیس سوچنا دی تھی تھائی نومبر دوہزار ایک کو سینٹر گورنمنٹ اپنیز کی ففٹی ایٹ سے ساٹھ کرنے کی وہ انویلڈ ہے کورٹ نے ڈیکلیئر کر دیا ہے تو آگے سے جو ایج ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ ففٹی ایٹ ہوگی اور دوسری طرف کیونکہ الیکشن ایئر چل رہا ہے موڈی گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ ریٹائرمنٹ ایج کو ساٹھ سے ففٹی ایٹ کر دیا جائے سینٹر گورنمنٹ کے ایمپلائیز کی جلد ہی ہونے والی ہے جو ہمارے کو ریپورٹس مل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ لاغو ہونے سے پہلے اس کی ایج کو ففٹی ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں دیش میں آن ایمپلائیمنٹ دور ہو جائے گی بے رجگاری ختم ہو جائے گی یوہ کو جنگ جنریشن کو جوب کا موقع ملے گا جیادہ سے جیادہ جوبز کریٹ ہو جائیں گی اور دوسری طرف جو سینئر سیٹیزن ہے اس کو بھی ففٹی ایٹ میں سینئر سیٹیزن مان لیا جائے گا تو اس کے بینیفٹس مل جائیں گے پینشن ففٹی ایٹ سے شروع ہو جائے گی تو ریٹائرل بینیفٹس سبھی وہ اپنے پورے لے جائے گا تو یہ انفرمیشن جو آج میرے پاس تھی میں چھوٹی سی انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں تو سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ویٹس ایپ گروپس میں فیس بک پر سبھی جگہ شیئر کر دیں تاکہ سبھی سینٹرل گورنمنٹ کم کہندری کرمچاریوں کے پاس یہ میسیج پہنچ جائے اور اس کا بینیفٹس لے سکیں اس انفرمیشن کا جو بینیفٹس ہوا آپ کو مل سکے تو یہ لال رنگ کا سبسکرائب کا بٹن ہے اسے جرور دبائیں اس کے ساتھ ایک بیل کا بٹن ہے چھوٹا سا گھنٹی کا بٹن اس کو دبائیں کہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو نوٹیوکیشن مل جائے گی لال بٹن سبسکرائب کا بٹن دبانے کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے یہ فری ہے اس کو دبانے میں ڈرنا نہیں ہے تاکہ آپ ایک اروڑا سلوشن چینل کے ساتھ ایک فیملی میں جڑ جائیں گے تو آپ کو اپٹیٹ ملتا جائے گا تینکیو بیری مچ